حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یعنی ہمراہ میں ایک جنازے کے ساتھ چلے قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریب فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بول گیا میں تنہائی کا گر ہوں اجنبیت کا گر ہوں میں وحشت کا گر ہوں میں کیڑوں کا گر ہوں میں نہایت تنگی کا گر ہوں مگر اس شخص کیلئے جس پر اللہ جل شانہو مجھے وسیع بنا دے اس کے بعد حضور نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تم لزتوں کو توڑنے والی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آئی ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں بلکل تنہائی کا گر ہوں میں سب سے علیہدہ رہنے کا گر ہوں میں کیڑوں کا گر ہوں جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تُو مجھے بہت پسند تھا آج تُو میرے پاس آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھی دکھاؤں گی اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردہ کی نظر جائے مہاں تک زمین کل جاتی ہے اور ایک کڑکی جنت میں کل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبو ہمائے بغیرہ آتی رہتی ہے اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے بہت ہی برا لگتا تھا آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھی دکھاؤں گی یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے یعنی اس کو بینجتی ہے کہ مردہ کی ہڑیاں پسنیاں ایک دوسرے میں گز جاتی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڑیاں پسنیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گز جاتی ہیں اور ستر اردہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسی زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کی اوپر پونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گاس اگنا بند ہو جائے یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو قسرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کیلئے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں میرے مسلمان بہنبائیوں اللہ تعالی ہم سب کو عذابِ قبر سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو آمالِ صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظم